کیونکہ ان تک ضرور دیکھئے گا بتاتے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے شادی کے آر سال بعد عروہ حسین اور فرحان سعید کو بیٹی کی نیمز سے نوازا ہے عروہ حسین اور فرحان سعید نے دو ہزار سولہ میں لف میریج کی لیکن شادی کے تین سال بعد دونوں کے درمیان ڈائی وورس کی خبریں گردش کرنے لگی اور دونوں نے الیدگی احتیار کر لی لیکن کچھ عرصے بعد ہی دونوں کو ایک دوسرے کی گلتی کا احساس ہوا اور دونوں نے آپس میں سولہ کر کے سب کا دل خوش کر دیا اسی طرح آپ کو بتاتے چلے کہ تین جون دو ہزار چوبیس کو عروہ حسین نے کینیڈا کے سب سے مہنگے ہوسپیٹل میں اپنی نننی گریہ کو جنم دیا اور فرحان سعید نے اپنی پڑی کو گود میں اٹھائے اپنے فینس کے ساتھ تصاویر شیئر کر دی بتاتے چلے کہ عروہ حسین اور فرحان سعید اپنی نننی گریہ کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہیں اور دونوں نے اپنی راج کماری کا نام جہاں آرہ سعید رکھا ہائے کسی نے نننی گریہ کے نام کو کافی پسند کیا تو آپ سب کو عروہ حسین اور فرحان سعید کی بیٹی کا نام کیسا لگا میں کومرس پر اپنے قیمتی رہے گا ازہار ضرور دیجئے گا آپ کے کومنٹ کا انتظار رہے گا اپنا ڈیسرہ کیا رکھے گا ملتے ہیں کسی اور اچھی انفورمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ